بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین الیکشن ہونے میں چند دن باقی رہ گئے ہیں ایسے میں بلاول بٹو کو جب اپنی شکست یقینی نظر آ رہی ہے تو بلاول بٹو پی ٹی آئی کے ووٹر کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں مصروف ہیں اور پی ٹی آئی کے ووٹر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان پپرز پارٹی کو ووٹ دیں اس پر آج پی ٹی آئی کے سینئر رینما علی ممن خان نے بلاول بٹو زرداری کو اپنے ووٹر کی طرف سے کیا جواب دیا آئیں پہلے ان کا جواب سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں یہ دن بھی پیپلز پارٹی پی آنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے بعد جیالے کم ہو گئے جو کھلاریوں کی ضرورت پڑی ہے بلاول صاحب اپنے ابو حضور سے ضرور یہ پوچھیں کہ ابو جی زرداری صاحب آپ نے بٹو کی پارٹی کے ساتھ یہ کیا کر دیا مجھے پاکستان کی نگری نگری کریا کریا جا کے پی ٹی آئی کے کارکنان سے ووٹ مانگنا پڑ رہا ہے باقی جہاں تک ان کی ہمدردی کا تعلق ہے وہ اپنی جگہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں لیکن اس وقت بلاول زرداری صاحب کہا تھے جب لاہور میں زل شاہ شہید ہو رہا تھا وہ وزیر خارجہ تھے اس وقت بلاول صاحب کہا تھے جب اسی سالہ ڈاکٹر یاسمین راشد وہ جیل میں ڈالی گئی اس وقت بلاول صاحب وزیر خارجہ تھے اس وقت بلاول صاحب کہا تھے جب ہماری خواتین کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں جیلوں میں ڈالا گیا چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا اگر اس وقت وہ بات کرتے بحیثت وزیر خارجہ اور حکومت میں وہ موجود تھے تو ان کی بات کا کوئی اثر بھی ہوتا اب تو الیکشن سلوگن ہے اور عوام زرداری صاحب کو اور بلاول صاحب کو خود جانتے ہیں صحیح اچھا آپ نے باجوڑ والے واقعی کی بات کے ریحان زیب کے حوالے سے تو جیسے ہی یہ قتل ہوتا ہے اس کے بعد پی ٹی آئی کی طرف سے ایک ٹویٹ ہوتا ہے جو آپ کا اوفیشل ایک آنٹ ہے وہاں سے اور بعد میں بتا چلتا ہے کہ اس علاقے سے تو آپ لوگوں کی طرف سے کوئی اور امیدوار تھا اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے علی بھائی اس سے پہلے بھی کئی سارے ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ٹویٹ کیا جاتا ہے اور پھر وہ غلط خبر ہونے کی وجہ سے ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے اور یہی کچھ ریحان زیب کے معاملے میں بھی ہوا ہے ریحان زیب کی اللہ مغفر فرمائے ہمارا ایک جوان تھا اور بہت برائٹ اس کے آنکھوں میں مستقبل کے خواب تھے وہاں سے ہمارے ایم اے نے تھے گلزفر خان تو گلزفر خان کو ٹکٹ ریپیٹ ہوا ہے کیونکہ وہاں سے پچھلے دوہزار اٹھارہ میں گلزفر خان صاحب ایم اے نے بنے تھے ریحان زیب خان صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ینگ لیڈر تھے اور ٹکٹ ان کو نہیں مل سکا لیکن ہوپ فولی ان کو مستقبل میں کئی ایجسٹ وہ کر لیتے لیکن ٹکٹ ہولڈر ہمارے گلزفر خان تھے لیکن ریحان زیب خان پی ٹی آئی کے بہت ہی پرانے اور بہت ہی جانسار ورگر تھے اور ان کی شہادت پر صرف پی ٹی آئی نہیں پورا باجوڑ پورا خیبر پختون خواہ جو ہے وہ اداس ہے اور ابھی آپ یہاں ایک اور جلسے کو بھی کور کر کے آئی ہیں وہاں بھی ہم نے دعا کی ہے یہاں بھی ابھی ہم ان کے لیے دعا کریں گے اور پورا خیبر پختون خواہ اس واقعے پر مغموم ہے اچھا مجھے علی بھائی ایک اور بات بتائیے گا خان صاحب مقبول ہیں اس وقت جگہ جگہ ہم جاتے ہیں نظر آتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس وقت جو انتخابی دوگڑیں اس سے باہر ہیں یہ آپ لوگوں کی مجھے یاد ہیں وہ تصویریں جب پینامہ میں سزا ہوئی تھی تو کس طرح سے مٹھائیاں کھائی گئی تھی آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت غلطیاں ہو گئیں کچھ جس کا جو پھر پلٹ کر اب دوبارہ آپ لوگوں کی طرف بھی آ رہا ہے لیکن دونوں کیسز کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے خان صاحب ایک سیاسی قیدی ہے ان کو سیاست میں ٹارگٹ کیا گیا ہے میاں صاحب کا تو کرپشن کا کیس تھا جو انٹرناشنل افیر تھا پانامہ میں صرف میاں صاحب تو نہیں تھے وہ تو دنیا کی بڑے بڑی لیڈرشپ جو دنیا کے فورن ایکاؤنٹس تھے وہ دونوں کیسزوں میں کوئی تعلق نہیں ہے آپس میں لیکن ایک چیز پہ میں اتفاق کرتا ہوں کسی بھی لیڈر چاہے خان صاحبوں میاں صاحبوں زرداری صاحبوں کسی کو بھی سیاسی مقابلے سے ٹیکنگل گراؤنٹس پہ باہر نہیں کیا جانا چاہیے یہ حق ان عوام کا ہے یہ پاکستان کی عوام کسی کو پولٹیکلی نوک آؤٹ کرے تو کرے یہ حق کسی اور کو نہیں لینا چاہیے صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کیسی چل رہی ہے آپ کی الیکشن کیمپین ابھی چار پانچ دن رہ گئے ہیں الیکشن ہونے میں کیسا رسپونس مل رہا ہے آپ کو عوام کی طرف سے تیرہ میں اٹھارہ میں اور بائیس میں تین کیمپین ہم یہاں مردان میں کر چکے ہیں اس طفعہ جس لیول کا لوگوں کی سپورٹ ہے اور لوگوں کا رسپونس ہے وہ بہت ہی بے مثال ہے لیکن ایک چیز لمحہ فکریہ ہے جس طرح کل باجوڑ میں ہوا ریحان زیب خان کے ساتھ یا پرسوں جو سبی میں ہوا جو دھماکے ہوئے میرے خیال میں اس چیز کو اگر کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ اس پورے جمہوری عمل پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہو جائے گا کیونکہ کوئی بھی چیز واپس آسکتی جان کی کوئی قیمت نہیں بہرحال میری دعا ہے کہ ایک پرمن طور سے یہ الیکشن ہو اور پختون خواہ کا جہاں تک تعلق ہے خیبر پختون خواہ میں تو ایک ہی آواز ہے عمران خان چلی بھائی ابھی جب پی ٹی آئی کے حوالے سے فیصلہ آیا اس کے بعد پھر بریسٹر گوھر صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا سامنے کہ جتنے بھی لوگ ہیں جب آپ لوگ کا نشان چلا گیا اس کے بعد بریسٹر گوھر نے کہا کہ جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں جو آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے اس کے بعد وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہو جائیں گے پھر یہ آ گیا کہ جن کے پاس نشان نہیں ہے ان کو قومی اس عملی میں وہ جو مخصوص نشصے ہوتی ہیں جو حصہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں ملے گا تو اب آپ لوگ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ الیکشن ہو جانے کے بعد آزاد امیدوار کس پارٹی کا حصہ ہوتے ہیں تو اس کے لیے آبویسٹی اب آپ کو کوئی اگلی حکمت عملی بنانی ہوگی کیونکہ دس سے بارہ دن ہوں گے آپ لوگ کے پاس کسی بھی جماعت کا حصہ بننے کے لیے تو کیا ہے آپ کا پلان بی اس میں دو تین بات ہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ علی محمد نے یا ظاہر شاہ صاحب نے یا ہمارے جتنی بھی بیشمار میمبرز نے ڈاکیمنٹ جمع کی ہیں آپ جب الیکشن کمیشن میں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرتے ہیں آپ بیانی حلفی دیتے ہیں کہ میں جماعت کا میمبر ہوں آپ اگر اس جماعت کو چھوڑ کے کئی اور جاتے ہیں بات صرف تری شک میں آتے ہیں اب آپ کے پاس دو آپشن ہیں یا آپ نے ازاد رہنا ہے یا آپ نے پی ٹی آئی میں رہنا ہے پی ٹی آئی کے میمبر پی ٹی آئی میں رہے گا اور ابھی ہم انٹر پارٹی الیکشن بھی کرنے جانے ہیں تو ہو فولی الیکشن سیمبل بھی مل جائے گا اس وقت ہمارے پاس الیکشن سیمبل نہیں ہیں لیکن ہم پی ٹی آئی کے میمبر ہیں کیونکہ ہم نے بیانی ہلفی دیا ہوا ہے اور جماعت ڈس بینڈ نیوی جماعت اس پر پابندی نہیں لگی جماعت موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قومی اسیمبلی میں جب انشاءاللہ متخب ہوگی جائیں گے ہم طریق انصاف میں رہیں گے پہلے سائفر کیس پھر اس کے بعد توشہ خانہ کا کیس اور جس طرح سے یہ سزائیں ہوئی ہیں تو اب اس سے خان صاحب کے باہر آنے کی امید بھی کم ہو گئی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا ووٹر اس سے مایوس ہوگا صاحب کو ایک سزائیں نے سائفر کیس میں دی کل وہ دوسرے کیس میں نے سزائیں دی ہے خان صاحب کو لوگ زیادہ چارج ہو گئے ہیں دس سے پندرہ پرسنٹ بندہ ابزور زیادہ نکلے گا لوگوں میں ایک طرح سے ایک غصہ ہے اس کو ہم نے یہ کنٹرول کیا ہے کہ آپ نے پرتشدد نہیں ہونا آپ نے جلاؤ گراؤں نہیں کرنا آپ نے ان کو حاتم نہیں لینا آپ نے پورامن سیاسی انتقام لینا ہے اور وہ ہے کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے نے علی ممن خان کی گفتگو سنی علی ممن خان نے بلکل ٹھیک کہا کہ مردان میں اس وقت ہر طرف پی ٹی آئی کی گونج ہے اور عوام کی ایک ہی آواز ہے عمران خان عمران خان علی ممن خان نے ایک سوال کے جواب میں بلکل ٹھیک کہا کہ اب بلاول بٹو کو پی ٹی آئی کے ووٹر یاد آ رہے ہیں جب اسے اپنی شکست نظر آ رہی ہے بلاول بٹو ہمارے ووٹر سے اب کہتا ہے کہ مجھے ووٹ دو علی ممن خان نے کہا کہ پہلے تو میں بلاول بٹو سے یہ پوچھتا ہوں کہ سولہ ماہ کی حکومت میں وہ وزیر خارجہ رہا زمان پارک میں زلے شاہ کو قتل کیا گیا اس وقت بلاول بٹو کو پی ٹی آئی کے ووٹر نظر کیوں نہیں آئے جب اسی سالہ بزرگ سیسدان ڈاکٹر یسمین راشد کو جیل میں ڈالا گیا ہماری خواتین پر تشدد ہوا ان کے دور حکومت میں جیل میں ڈالا گیا اس وقت تو بلاول بٹو اپنی وزارت کو انجوائے کر رہے تھے اس وقت بلاول بٹو کو پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں نظر کیوں نہیں آئی آج جب بلاول بٹو کو اپنی شکست یقینی نظر آ رہی ہے تو وہ ہر جلسے میں پی ٹی آئی کے ووٹر کو اپنی طرف متوجہ کراتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹرز کو میں کہتا ہوں کہ ہمیں وہ سپورٹ کریں مجھے ایک موقع دیں میں اس ملک کی خدمت کروں گا علی ممن خان نے کہا کہ عوام ان کی سولہ ماہ کی زیادتیاں ابھی تک بھولی نہیں یہ عوام کو بے کوب بنانا چاہتے ہیں مگر عوام ان کی مکاریوں سے اب واقف ہو چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج عوام کسی بھی دوسری پارٹی کو ووٹ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ صرف اور صرف عمران خان کو اپنا نیکس وزیراعظم دیکھنا چاہتے ہیں ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ مجھے دیا